موسیقی اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہم سب امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے میں انیلا آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسالہ کچن وید انیلا احمد آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل سے بلیک پیپر چکن کڑاہی جو بہت ہی سپیشل اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے دعوت ہو یا کسی عزیز کے لیے بنانی ہو تو یہ ریسپی آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں بہت مزیدار بنتی ہے چلیں چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز بلیک پیپر چکن کڑاہی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کلو چکن دو ادت پیاز میڈیم سائز کے ہم نے ان کو گرائن کر لینا ہے لہسن ادرا کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ہری مرچیں پان سے چھے ادت ہیں ان کا پیسٹ بنا کے رکھ لیے دہی یوز کریں گے آدھا کلو اور یہ ہے فریش دنیا گانش کے لیے اب ہم نے جو مسالے اٹ کرنے ہیں وہ ہے نمک ون ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے ہاں سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں بلیک پیپر ون این ہاف ٹیبل سپون گرہ مسالہ پیسا ہوا ون ٹیبل سپون اور یہ ہے سکھا دنیا ون ٹیبل سپون سابت گرہ مسالہ ون ٹیبل سپون اور یہ ہے اوریگینو مسالہ ہاف ٹیبل سپون اسے بلیک پیپر چکرن کڑاہی کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ہے کڑی پتہ یہ یوز کریں گے اب ہم نے سب سے پہلے تمام پیسے ہوئے جو مسالے ہیں وہ دہی میں اٹ کر دینے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ ہے پیاز کا پیسٹ ہم نے اس کو گرائن کر کے بنا لیے پیاز کا پیسٹ اور دہی کا پیسٹ دونوں ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہم نے ایکڑاہی میں ایک کپ کوکنگ کوئل آئل کر لینا ہے اور اسے ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے صحابت گرم مسالے اور کڑی پتہ ان کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے لیسے نہ درک کا پیسٹ اور اسے ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے اور جب اس کا کلر چینج ہونے لگے تب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچوں کا پیسٹ اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن میڈیم فلیم پہ ہم نے چکن کی اچھی طرح سے بنای کر لینی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز کا پیسٹ جو ہم نے پہلے سے گرائن کر کے بنا لیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے تقریباً 5 سے 10 منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینے تو جی ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 5 سے 10 منٹ کے بعد پیاز کا جو پانی ہے وہ ڈرائے ہونا شروع ہو چکے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک پہو دہی اور تمام مسائلیں ہم نے پہلے سے اس میں ایڈ کر کے رکھ لی ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ اب ہم نے اس کو تقریباً 5 سے 10 منٹ مزید اور پکانے اب ہم اس کو ڈک دیں گے تو جی ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 10 منٹ کے بعد دہی کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکے گارنش کے لیے جو ہم نے دھنیاں کاٹ کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر چکر کڑاہی اب سرونگ کے لیے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں اور یہ تھی آج کی ہماری مزیدار سی ریسپی بلیک پیپر چکر کڑاہی جو بہت ہی مزیدار بنی ہے اور چند منٹوں میں تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آج کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ